ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس کی کتابیں ہر طرح کی تعریف اور میلان سے پاک ہیں اور اس اللہ تعالیٰ نے اعراد کرنے والوں کو عید سنائی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہے اللہ درود سلامتی اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہل خانہ پر اور تمام صحابہ پر اما بعد سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہر طریقہ دین میں نہیں ایجاد کردہ چیز بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹکانہ جہنم ہے اے اللہ تُو لگزش کو معاف کر دے اے اللہ تُو ہمیں عذاب آخرت سے بچا اے اللہ تُو ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا دے مسلمانوں اللہ کا گھر اس کا حرم اور اس کے شعائر و مقدسات ہمیشہ اللہ کی طرف سے امن میں رہے ہیں اور اس کی طرف سے ان کی نگرانی کرنے اور حفاظت کرنے والے متعین ہیں اللہ ان کی حفاظت کے لئے انسانوں پرندوں اور جمادات کو مسخر کرتا ہے متفقان حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں زمین ایک ایسے لشکر کے ساتھ دھسا دی جائے گی جو کعبہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے گی اللہ کی گدر نشانیوں اور باقی رہنے والے واقعات میں سے یہ ہے کہ اس نے اب رہا اور اس کے ہاتھیوں کے حملے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے ہاتھی کا ذکر باقی رکھا اور ہاتھی والے کو اس کی بےوقعاتی کے سبب اور اس کا ذکر مٹانے کے لئے نظرانداز کر دیا ہر زمانے میں جیسے اب رہا رہا ہے وہ ایسے ہی اس کے لئے ہر وقت گھات میں عبابیل بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ چال چلتے ہیں اور اللہ چال چلتا ہے اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے ہاتھی والے نے اپنے منحوس حملے سے پہلے ایک گھر بنایا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے پھیر دیں اور اسی طرح کچھ لوگ مزارات اور مقامات بنائے تاکہ اللہ کے گھر سے پھیر دیں انہوں نے ابراہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حرم میں الہاد مچانے اور تخریب کاری کے لئے لشکروں کو بھیجا مگر ان کے سامنے راستے مسدود ہو گئے حیلے کام نہ آسکے اور اللہ نے ان کی چال کو وسوسہ دھمکی افو اور ڈرانی کے شک میں لوٹا دیا یہ میڈیا یہ حملے نہ حجاج و معتمرین کو روک سکے اور نہ وہ ان سے ظاہرین اور عبادت گزاروں کو فیر سکیں ان واقعات میں اللہ کی حکمت ہے اللہ نے ان کی وہ چیز ظاہر کر دی جسے تقیہ نے چھپا رکھا تھا اور ان لوگوں کو ہوش آ گیا جو غفلت میں ان کا دفاع کرتے تھے اور حق کی سب باطل سے الگ ہو گئی ہم جہاں ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں وہیں ہم ان دنوں اس کی حمد و شکر کا ورد کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محمانوں اور اپنے گھر کے حاجیوں کو سلامتی آسانی حفاظت اور مدد سے نوازا ہے اور انہوں نے اپنے مناسے کس حال میں ادا کیے کہ اللہ کی عنایت انہیں گھیرے ہوئی تھی اور اس کے الطاف ان کی نگہبانی کر رہے تھے سو اللہ کے لئے بہت زیادہ تعریف ہے پھر شکر ان لوگوں کا جنہیں اللہ نے اس امن کا سبب بنایا اور اس اعجاز سے نوازا ساتھی شکر ان لوگوں کا جنہوں نے حرمین میں ملک کے حدود اور راستوں میں حاجیوں کی خدمت کی اللہ کے بندوں موسم حج کی کامیابی ایک ایسی فتحیابی ہے جس سے مؤمن خوش ہو رہے ہیں اور صرف منافقین ہی اسے ناپسند کریں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ کہہ دیں یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اس سے خوش ہو جائیں یہ اللہ کی عنعمت ہے جس کے اپنے شریع اسباب اور الہی قوانین ہیں نصیحت لینے تدبر کرنے اور اتباع کرنے کے لئے ان کے پاس رکنا ضروری ہے اس کی پہلی چیز یہ ہے اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد حج کو اس چیز کے لئے خالص کیا جائے اور وہ ہے توحید اور یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائیں اس کے سوا کسی اور کا نہیں اور یہ کہ اللہ سبحانہو کے لئے دعا اور عبادت کو خالص کیا جائیں حج کی آیتوں میں آیا ہے پس جب تم عرفہ سے روانہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو اور جب تم اپنے مناسق سی اور جب تم اپنے مناسق پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے گھر کا تواف اور صفا ومروہ کی صحیح اور کنکریہ مارنا یقیناً اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لئے اور سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو المنک و لہو الحمد وہو حج کا شعار تکبیر و تلبیہ ہے سب کے سب اللہ کی تعظیم و توحید ہے چنانچہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے حج کو ہر اس آلائش سے پاک رکھنے پر اسرار کرنا جو اس مقصد کے مخالف ہو اللہ کی توفیق اور اس کی طرف سے اس گھر اور اس کے قانصدین کی حفاظت کا حصہ ہے چنانچہ غیر اللہ کو نہ پکارا جائے اور صرف اسی کی تعظیم ہو جس کو اللہ نے عظیم قرار دیا ہے حج سیاسی سعودہ بازیوں نورہ کشتیوں اور تنازعات کا میدان نہیں اور حج اس وقت تک خوشگوار بنا رہے گا جب تک وہ ان آلائشوں اور بیداسوں میں پاک رہے گا اللہ کے گھر کے حاجیوں اور مسلمانوں حج کی حفاظ کرنے والے اسباب میں دوسرا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا نیز فرمایا رسول جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ حاجی نے اپنے مناسق ادا کر لیے جبکہ ہر مشعار میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھ سے اپنے مناسق سیکھ لو ان کے ساتھ گھوم رہا تھا چنانچہ تو آپ صرف اسی طرح ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سعی ویسی ہو جیسی آپ نے کی یہ صرف حد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے دین کو شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ اسی نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو نیز آپ نے فرمایا جس نے ہمارے معاملے میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں تو وہ مردود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا نیز ایجاد کی ہوئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن شاہرہ پر چھوڑا ہے جس کی راہ تو اس کے دن کی طرح ہے اس سے صرف حلاک ہونے والا ہی محمور سکتا ہے ہمارے رب کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے درمیان موجود ہیں انہیں کی طرف رجوع اور فیصلہ کیا جائے ختم رسالت اور تمام دین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ان دونوں پر چلتے رہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا چنانچہ جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے تبلیغ کرتی ہے مشروع قرار نہیں دیا ہے وہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے ایسے زمانے میں جبکہ کئی مدعیان حق ہیں اور سنت کی پابندی کرنے کے مختلف دعوے ہیں اور ایسے وقت میں جبکہ جماعتوں فرقوہ اور مناحض کی بہتات ہیں جنہوں نے بانٹہ متحد نہیں کیا ہے ان کی اکثریت نے مسائعی کو منتشر کیا ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچایا یا دفاع نہیں کیا ہے ایسے حالات میں اسلام کے ساتھ جو کہ اعتدار اور آسانی کا دین ہے کچھ ایسی آلائے سے چسپا ہو گئی ہیں جنہوں نے اس کی رونق اور شفافیت کو ڈھاپ لیا ہے اور مسلمانوں کو بانٹ دیا اور منتشر کر دیا ہے اس سے بھی بدتر ہے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور ان کی گرہ بندی کر کے اور انہیں فرقوں اور گرہوں میں باٹ کر آ مسلمانوں پر دھول چھڑکنا جو اس بات کی تاقید کرتا ہے کہ امت کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو بیعیونی دشمنوں کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہیں علماء پر واجف ایک امت کے سامنے اللہ عز و جل کی اس فرمان بے شک یہ امت ایک امت ہے میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ سے ڈر ہو اور اللہ سبحانہوں کی اس فرمان کیا تم ان مشرقین میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا اور خود گروہوں میں ہو گئے ہر گروہ اپنی چیز پر شادہ ہیں کی حقیقت تو تقاضی کو واضح کریں اور یہ واضح کریں کہ امت کے علماء کا نقص نکال نہ در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے تابعین اور علماء اسلام عیم فقر ان کے شاگردوں کو متعون کرنا ہے جنہوں نے سوائی اسلام کے دوسرا نام مسلمان کے علاوہ دوسرا لقب اور احتمائی سنت کو چھوڑ کا دوسرا منحج اختیار نہیں کیا اور ان سب سے دین میں بیدت ایجاد کرنے اور سید المسلین کی سنت سے بیزار رہنے کی مضمہ صحیح طریقے سے ثابت ہے الحمدللہ گو کہ مسلمانوں کے اندر اپنے خلاف بنی جانے والی ساجش کے بارے میں شور احتیاط پنپ رہا ہے لیکن مسلمانوں کا کرمہ جمع کرنا اور ان کی صفحے متحد کرنا شریف اریدہ اور الہی حکم ہے اللہ کا فرمان ہے اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور منتشر نہ ہو اس لئے ضروری ہے کہ ہر اس اختلاف کو زندہ درگور کر دیا جائے جو مسلمانوں کی صفحے میں شغاف پیدا کریں اور ان کی جمعیت کو متفرق کریں کیونکہ امت اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے کہ اسے مزید باہمی دشمنی اور قطع تعملوں کی اجازت دیں اور جو شرط افرقہ ڈاننے اور الگ تھلک کرنے کی کوشش کرے گا وہی خود اکیلے الگ تھلک پڑ جانے والا ہوگا اور وہی مسلمانوں کی جماعت سے دور ہوگا جبکہ عام مسلمان اسلام اور اتحاد کے دائرے میں واقعی رہیں گے انہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت جمع کرے گی جبکہ ان کا قبلہ ایک اور ان کا دین ایک ہے اس حج کے موسم میں اللہ کے فضل سے استماعیت ہمہانگی اور اتحاد کا مظہر جلوگر ہوا ہے اور وہ کامیابی کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے حج کا استماع روح زبین پر سب سے عظیم کانفرنس ہے جس میں بلا تفیق اسلام کے شعائر کے تحت اور رحمان کی خوشنودی کے طلب میں مسلمانوں کو سمیڑنے کی اہل سنت والجماعت کی وساط وفق ظاہر ہوتی ہے ساری لوگ اپنے لباس حیت اور قصد میں اخصان ہیں تقوی کے سوا کسی چیز میں کسی کو کسی پر کوئی برطری نہیں ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے حج کو بہودگی جدان اختلاف اور تفریقہ سے پاک رکھا اور امت پر واجب ہے کہ اس موقف کو یاد رکھی اور جان لے کے جس چیلنز کا امت کو سامنا ہے وہ اس بات سے بڑا ہے کہ تفصیلات میں غرق ہوا جائے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تم آپس میں لڑائی نہ کرو کہ تم ناکام ہو جاؤ تمہاری ہوا اکھڑ جائے اللہ کے بندو اللہ نے اپنے محترم گھر اور اس کے خجاجے کرام کو جن چیزوں سے گھیر رکھا ہے ان میں سے سلامتی اتمنار اور امن ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنایا جبکہ ان کے اردگیز سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں ایسے حرم جس میں حیوان پتھر پرندہ اور درخت امن پاتا ہے جس میں مؤمن اس کے خون مال اور عابرو کی حرمت کی تعادیم کی جاتی ہے حج سلامتی اور امن کا جلوس ہے اللہ کی توحید کے سوا کوئی ندا نہیں اللہ کو پکارنے کے علاوہ کوئی پکار نہیں اور تکبیر کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں اس پر حج کی سلامتی اور حجاج کی دیکھ ریک کے دمیداروں کی سچائی اور تمام مسلمانوں کے لیے چاہیے ان کی نسلیں اور زمانیں جو بھی ہو محبت کا سایہ چھایا رہا یہ حج تمام عالم کے لیے پیغام ہے کہ یہ دین اور اس کے شعائر رحمت عدل اور سلامتی اور امن ہیں اور یہ کہ اسلام اور مسلمان تشدد دہشتگردی برطرف کرنے اور دشمنی مون لینے سے بری ہیں یہ ان سیکیروٹی اہلکاروں کے لیے شکر و تعادیم کا مقام ہے جو مقدس ملک اور سلزمین حرمین شریفین کی سلامتی کی نگرانی اس کی حدود اور سرحدوں میں ملک کی پاسبانی اور حرمت کی حفاظت کیلئے ہر وقت کرتے ہیں ان کی بہادریاں کسی حملے کو روکنے یا دہشتگردان منصوبوں کو ناکام بنانی یا شرپسند اور غدار سیل کو نبی نقاب کرنے میں جلو اگر ہوتی ہیں اللہ سے خالص دعا ہے کہ وہ ان کی حفاظت رہنمائی اور مدد فرمائے اور انہیں ثواب عطا فرمائے یہ امن جس سے اللہ نے حرم کے مکینوں کو نمازہ ہے اور انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا وہ حج کی کامیابی اور اس کی سلامتی کا بنیادی سبب ہے اسی طرح وہ اللہ کی نعمت و احسان ہے نیز وہ ایسا واجب ہے جسے مؤمن انجام دیتے ہیں اور انہیں حق ہے کہ وہ اپنی تمام طرح طاقت کے ذریعے اس کا دفاع کریں کیونکہ کوئی بھی دھمکی جو اس امن کو نشانہ بنائی وہ ہر مسلمان کیلئے اس کے دین کے رمز اور اس کے نماز کے قبلہ کے تئی دھمکی ہے حج اور اللہ کے شعائر توحید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کا شعار وحدت سلامتی رحمت اور امن کی علامت اللہ رب العالمین کے لئے خالص عبادت بنے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے پھر جب تم حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم کو تو ہم کو دنیا ہی میں بھلائیے نایت کر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعد ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے کاموں کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے ساری نعمت اللہ کے لئے ہیں جس کی نعمت سے نیک عمال پورے ہوتے ہیں اسی کے لئے زمین و آسمانوں کے برابر حمد ہے اے اللہ تیرے لئے ہر طریقی تعریف ہے کہ تُو نے حج کی پورا اور مکمل ہونے کو آسان کیا اور نعمت توفیق اور ہدایے سے بھرپور نوازہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یہ پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں اللہ درود سلامتی اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہل خانہ و صحابہ پر اما بعد اے مسلمانوں حاجی جب اپنا ملک کو آپس ہونا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ اس گھر کا توافع ودا کریں اور اسے اس کے لئے سعی اور سرمنوانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح مومن عمر کے آخری حصہ اور زندگی کی اختتام میں قرب رخصت کو ذہر میں حاضر رکھے اور اس بات کو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے وہ آزمائش اور عمل کا گھر ہے اور کسی بھی لمحے موت آپ کو آدھا بوجھ سکتی ہے غو فضیلت والی یہ دن ختم ہو چکے ہیں لیکن مؤمن کی پوری عمر خیر ہے وہ نیکیوں کا خیط اور تاعتوں کے اگنے کی جگہ ہے عمر مؤمن کے اندر خیر ہی کا اضافہ کرتی ہے اور اللہ کی عبادت زمان و مکان کے حدود سے بالتر ہے عمل کرنے والی کا اللہ کے لئے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی مطابعت ہی قبولیت کا معیار ہے اور اللہ کا فضل بہت وسیح ہے نیکی کی قبولیت کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی ہو اور حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آپ پہلے کی بنسبہ زیادہ بہتر ہو کر واپس لوٹیں جس کا صحیفہ عمل مغفرت سے پاک ہو گیا ہو وہ گناہ ہو کہ گندگی کی طرف لوٹنے سے باز رہے کیونکہ زخم سے زیادہ سختہ حد شکنی ہے اسے بھلائی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے یقیناً یہ قبولیت کی علامت میں سے ہے پھر پاکی زیادہ درود اور دائم السلام نازلو آپ کی معزز ترین اللہ کی معزز ترین مخلوق محمد رسول اللہ پر آپ کے نیک و پاک باز اہل خانہ اور روشن صحبہ کے عام پر اے اللہ تو ہدایت آفت آئیم اور پسند خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تیرے نبی کے تمام صحبہ سے راضی ہو جاؤں اور ان لوگوں سے راضی ہو جاؤں جو ان کے نحج پر چلیں اور ان کی سنت کا اتباع کریں اے رب العالمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما سرکشوں ملہدوں اور مفسدوں کو رسوا کر اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو اس امت کے لئے درستی کا معاملہ تیہ کر دے جس میں تیرے فرما برداروں کو غلبہ حاصل ہو اور گنہگاروں کو ہدایت جس میں بلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے اے اللہ جو ہمارا اسلام اور مسلمانوں اور ان کے ملکوں کا برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجا دے اور اس کی چال اس پر نوٹا دے اور مصیبت میں اس کو گھیل لے اے رب العالمین اے اللہ تو فلسطین شام اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما یا رب العالمین اے اللہ تو ان کے محاصرہ کو توڑ دے ان کے حالات درست فرما دے اور ان کے دشمن کو زیر فرما اے اللہ تو مسجد اقصا کو ظالموں کے ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی جاریت سے آزاد کر دیں اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات صدھار دیں اور سیریہ میں ان کے حالات صدھار دیں اے اللہ تو انہیں حق و ہدایت پر متحد فرما اے اللہ تو ان کے خون کو بہنے سے روک لیں اور ان کے خوف کو امن میں بدل دیں ان کی محتاجگی دور فرما ان کے بھوکے کو خانہ خلا ان کی عزتوں کے حفاظت فرما ان کے دلوں کو مضبوط فرما ان کے قدموں کو جمع دی اور ان پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کے اس کام کی توفیق جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو انہیں بھلائی تقوی پر لگا دے اے اللہ تو انہیں ان کے دونوں نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو اے اللہ حاجین کی خدمت اور حرمین شریف ان کے ظاہرین کے خدمت کے لئے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں انہیں اس کا بھلائی کے ساتھ بدلہ عطا فرما اے اللہ تو ہر اس شخص کو بدلہ دے جس نے حاجین کی خدمت کی اور اس شخص کو بدلہ دے جس نے تیرے مہمانوں کی دیکھ ریکھ کی اے اللہ تو ان کے پلے نیکیوں سے بھاری بنا دی اور ان کے عمل و عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی شریعت تو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مؤمن بندوں کیلئے رحمت بنا اے اللہ تو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملک میں سلامتی اور خوشحالی عام کر دے بری لوگوں کے شرف اور حاجروں کی چال سے ہمیں بچا لے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اتا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب تو ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور اپنے معاملے میں ہماری جو زیادتی ہے اسے بخش دیں ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافر قوموں کو ہماری مدد فرما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دیں ہمارے عیبوں کی سطر پوشی فرما اے ہمارے معاملات کو آسان کر دیں اور جو چیز تجھے خوش کریں اس میں ہمیں ہماری امیدوں تک پہنچا دیں اے اللہ تو ہم سے قبول فرما بشک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما بشک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے نہیتر ہم کرنے والا ہے تیرا رب رب العزت و ان چیزوں سے پاک و منظہ جو بیان کرتے ہیں سلامتی و رسولوں پر تمام تعریف سارے جہانوں کے پروردگار اللہ تعالی کے لئے ہے